ہمدردی اور انسانیت کی ایک شما رکھنے والے عبدالستار ایدھی 28 فروری 1928 کو برٹش انڈیا اب گجرات پاکستان کے چھوٹے سے قصوے بنتوا میں پیدا ہوئے اس کی ابتدائی زندگی مشکلات سے گزری تھی کیونکہ اس نے غریبوں اور پسماندہ لوگوں کے دکھوں کا مشاہدہ کیا اس میں ہمدردی کا گہرا احساس اور دوسروں کے درد کو دور کرنے کی خواہش پیدا کی ایدھی کی زندگی کے اوائل میں سانہا اس وقت پیش آیا جب ان کی والدہ بیمار ہوئی اور ان کا انتقال اس وقت ہوا جب وہ صرف 19 سال کے تھے ایدھی 1947 میں ہندوستان اور پاکستان کی تقسیم کے دوران کراچی چلے گئے ایک وسیعہ افرات فری اور تشدد کا وقت تھا جہاں انہوں نے بے سہارہ اور زخمیوں کے سنگین حالات کا مشاہدہ کیا اپنی ہمدردی سے متاثر ہو کر ایدھی نے ایک چھوٹی ڈسپنسری قائم کر کے اپنے مشن کا آگاز کیا جو غریبوں کو بنیادی تب ہی امداد فراہم کرتی تھی 1951 میں انہوں نے ایدھی فاؤنڈیشن قائم کی اپتدائی طور پر معاشرے کے سب سے کمزور افرات کو ہنگامی خدمات، صحت کی دیکھ بھال اور پناہگاہ فراہم کرنے پر توجہ مرکوز کی اس نے ایک ہی ایمبولنس کے ساتھ آگاز کیا اور فرق کرنے کے خواب سے لگن اور غیر متزلزل عظم کے ساتھ ایدھی فاؤنڈیشن نے برسوں کے دوران اپنی خدمات کو وسیعت دی ایدھی کا وجن محض خیرات سے بالاتر تھا وہ پسماندہ اور بے سہارہ لوگوں کو بااختیار بنانے انہیں عزت اور احترام دینے میں یقین رکھتے تھے فاؤنڈیشن نے کلینک، یتیم خانے، بحالی کے مراکز اور بزرگوں کے لیے گھر قائم کیے جس سے پورے پاکستان میں سماجی بہبود کی خدمات کا ایک وسیعہ نیٹ ورک بنایا گیا ایدھی کی سب سے قابل ذکر شراکت میں سے ایک دنیا کی سب سے بڑی رضاکار ایمبولنس تنظیم کا قیام تھا ایمبولنسوں کا بیڑا تربیت یافتہ رضاکاروں کے ذریعے چلایا جاتا ہے بے شمار ضرورت مند افراد کو ان کی نسل، مذہب یا سماجی حیثیت سے قطع نظر فوری اور مفت ہنگامی طبی دیکھ بھال فراہم کرتا ہے مخالفت اور مالی مجبوریوں، سمیت متعدد چیلنجوں کا سامنا کرنے کے باوجود ایدھی اپنے مشن میں ثابت قدم رہے انہوں نے اور ان کی اہلیہ بلقیس ایدھی نے انتھک محنت کی اپنی زندگیاں بے لوس دوسروں کی خدمت کے لیے وقف کر دیں ان کی کوششوں نے سرہدوں کو عبور کیا اور اپنے انسانی کاموں کے لیے بین الاقوامی سطح پر پہچان حاصل کی ایدھی کی سادگی، آجزی اور لگن نے انہیں بڑے پیمانے پر تاریف اور احترام حاصل کیا وہ ایک معمولی زندگی گزارتے تھے سادہ لباس پہنتے تھے اور ایدھی فاؤنڈیشن کے ہیڈ کوارٹر سے متصل ایک چھوٹے سے اپارٹمنٹ میں رہتے تھے اپنی پوری زندگی میں ابدالستار ایدھی کو بے شمار آزازات اور تاریفیں ملی جن میں ریمن میگسی سے ایوارڈ برائے پبلک سروس، لینن پیس پرائز اور نشانی امتیاز پاکستان کا سب سے بڑا شہری آزاز شامل ہے تاہیم اس کا سب سے بڑا انہام ان لوگوں کا شکرگزار اور مسکراہٹ تھا جن کی زندگیوں کو اس نے چھوا تھا ابدالستار ایدھی آٹھ جولائی دوہزار سولہ کو انتقال کر گئے وہ اپنے پیچھے ایک ایسا ورسہ چھوڑ گئے جو دنیا بھر میں لاکھوں لوگوں کو متاثر کرتا ہے اس کی زندگی، ہمدردی، بے لوسی اور دنیا کو سب کے لیے ایک بہتر جگہ بنانے کے لیے اٹل عظم کی طاقت کا ثبوت ہے ایدھی فاؤنڈیشن، ان کی اہلیہ بلقیس ایدھی اور ان کے بچوں کی قیادت میں ان کے مشن کو آگے بڑھاتی ہے اس بات کو یقینی بناتی ہے کہ ان کی ہمدردی اور خدمت کی میراس برقرار رہے جو کم نصیبوں کے لیے امید کی کرن فراہم کرے عبدالستار ایدھی کی زندگی، لا محدود، محبت اور انسان دوستی کی ایک روشن مثال بنی ہوئی ہے جو نسلوں کو ہمدردی اور ہمدردی کے ساتھ انسانیت کی خدمت میں ان کے نقش قدم پر چلنے کی ترغیب دیتی ہے